حضرت اب شبہ کا زالہ شبہ کا زالہ بڑا ریل ہے اور مطلب آج کل کی دنیا میں بہت کامن ہے اور صحیح ہے بالکل وہ یوں ہیں کہ تبلیغی حضرات جماعت کی جماعت تین چار پانچ لوگ نکلتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اور باہر والوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اسلام کی طرف امت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا تبلیغ گھر سے نہیں شروع ہونے چاہیے پہلے اپنے گھر میں رہنے والوں کو مطلب ایمان کے راستے پہ دین کے راستے پہ پہلے لائیں پھر باہر نکلیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا سوال واقعی یہ تبلیغی جماعت والوں پر اعتراض ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ چلو تبلیغ والے باہر امت کے لئے تو نکلے گھر کو چھوڑا باہر تو نکلے آپ تو نہ باہر نکلے نہ اپنے کو دیکھا آپ تو ڈبل مجرم ہیں ڈبل مجرم کو آدھے مجرم پر تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کہا تیر مارا آپ نے سوائے اس کے اعتراض و تنقید بنائی کہ جو تو امت کی اصلاح کے لئے نکل گئے ہیں تو امت کی اصلاح کے لئے تو نکل گئے ہیں کچھ تو حصہ ادا کیا انہوں نے چلو گھر والوں کو اگنور کیا بقول آپ کے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے تو نہ گھر کو پوچھا نہ باہر کو پوچھا تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کون سا نبی ہے کہ جو بغیر اپنی تربیت کروائے وہ اپنوں یا پراؤں کو دعوت تبلیغ کرنے نکلا ہوگا کوئی نبی ہے کہ اپنی تربیت سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو یا باہر والوں کو دین کی دعوت دینے یا تبلیغ کرنے نکلا ہو کوئی نبی نہیں ہر نبی نے پہلے اپنی تربیت ان کی ہوئی اپنی تربیت کروانے کے بعد اب جی ہے انہوں نے اپنے خاندان کو متوجہ ہوئے اور پھر باہر گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجی آپ غاری ہرہ میں جو جاتے رہے عام دعوت تبلیغ سے پہلے غاری ہرہ میں اپنی تربیت کے لئے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطا اور خلوت کے ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک خاص ایک ویل پاور پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دعوت تبلیغ میں جب نکلیں گے تو بڑے صبر آزماق قسم کے امتیانات آئیں گے تو آپ کی جو ہے وہ غارِ ہرہ کے اندر آنا جانا آپ کا جو ہے مہینوں مہینوں رہا وہ کس لئے وہ آپ کی تربیت ہو رہی تھی آپ وہاں سے گوہ کہ دعوت تبلیغ سیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئیتور پہ اللہ تبارک وطا نے بولایا تیس دن کے بولایا انہوں نے تیس دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا تو مصواق کر لی فرمایا کہ نہیں یہ روزے داری میں جو تمہارے موہ کی بھی ہو تو مجھے موش سے زیادہ محبوب تھی چلو دس دن اور روزے رکھو تم نے بھی مصواق کی چالیس دن گزارے چلا تو یہ چلے نبیوں نے پہلے چلے جو لگا ہے وہ اصل میں خود اپنی وہ انسانی سازی ہو رہی ہے خود اپنی جو ہے تبلیغ سازی ہو رہی ہے اپنے آپ کو جب تیار کر لیا اب اس کے بعد قرآن نے نبی کو بھی کہہ دیا انظر اشیرتک الاقربین اپنے گھر والوں کو خاندہ والوں کو سب سے پہلے ڈراؤ دعوت دو اب نبی متوجہ ہوئے نا دعوت تبلیغ والے جو نکلتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں جیسے نبی اپنے گھر سے نکلے غارہ ایراء کی طرف حضرت موسیٰ اسلام اپنے مقام سے نکلے کوئی طور کی طرف تو نکلے کس لیے وہ دعوت دینے نہیں سیکھنے نکلے ہیں اللہ ان کی تربیت کر رہا ہے ایسے دعوت تبلیغ والے جو چلے میں نکل رہے ہیں چار مینے میں نکل رہی اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں جب یہ سیکھ لیتے ہیں سارے اثرار رموز دعوت تبلیغ کے اور جو سبر آزمہ امتحانات آنے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کون سا تبلیغ ہے جو گھر کے اندر آ کر گھر میں دعوت نہیں دیتا بیوی کو باپ پردہ نہیں کرتا بہن بھائیوں کو دعوت تبلیغ نہیں کرتا اور گھر میں جو فضیل عامال کی تعلیم عشاء کے بعد نہیں کرتا کون سا تبلیغی ہے سب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے جو نکل رہے ہیں یہ اس لئے میں امت کو جو جا کے پیغام دے رہے ہیں اصل بھی اپنا اپنا سبق دور آتے ہیں یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ اپنا سبق دور آتے ہیں اور بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور نبی کی سنتوں کی اتباہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے فرمایا کہ یہ جب تم کہتے ہو نا اس کو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے تمہارے کان اس کے کان سے زیادہ قریب ہے یہ پیغام پہلے تمہارے کانوں میں جاتا ہے اور دل میں اترتا ہے اور تمہاری اپنی اصلاح تربیت ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے اور اس پیغام سے اگر اس کو بھی فیدہ پہنچ گیا وہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا نہیں پہنچا تو آپ کو تو فیدہ پہنچے ہی پہنچا یہ وہ راز ہے لیکن وہ اتراز کرنے والے ستی نظر سے کہا تم امت کی اصلاح کے لئے پہنچ گئے دنیا کے دروازے کٹکڑا نہیں ان کو سبق یاد اپنا سبق سنانے گئے جب سبق سناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اگلے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور خود بھی اب ایک حافظ قرآن جب بچے شاگیرد کا جب سنتا ہے قرآن اب شاگیرد اس کو قرآن سنا رہا ہے تبارک اللہ زی کی صورت سنا رہا ہے مثلا تو بچہ جینب وہ تو اپنا سبق سنا رہا ہے لیکن استاد کو اور پختہ ہوتا جاتا ہے کہ اگر پہلے سے حافظ اس کو اور پختہ ہوتا جاتا ہے تو یہ تبلیغی بھائی بیچاری دروازے کھٹ کٹ آتے ہیں یہ سبق سنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہ غیر مسلموں کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاں جاتے ہیں مسلمانوں کے دروازے کھٹ کٹ آتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں کے نہیں یہ تو سبق چونکہ سنانا ہے تو اپنے کو سنانا ہے لہٰذا اپنوں کے پاس جاتے ہیں جس کی نظیر جو خود قرآن کریم صد و الاسر میں ہے بے شک انسان جو خسار و نقصان میں پڑھا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے پہلا وصف و عمل صالحات عمل صالح کیا دوسرا وصف و تواسو بلحق حق کی وسیعت کی تیسرا وصف و تواسو بسف اور صبر کی تلقین کی یہ چار اصاف جن کے اندر ہوں گے وہ خسار و نقصان سے بچے ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھو و تواسو بلحق و تواسو بسف یہ ایمان والوں کو دعوت تبلیغ ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے تو معلوم ہے کہ اپنوں کو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں یہ چار اصاف غیر مسلم کی دعوت کا تو نمبر بعد میں ہے لہذا اس لئے دعوت تبلیغ میں آپ نے دیکھو کہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام نہیں دیتے بلکہ اپنوں کو دعوت حق دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنا سبق دور آتے ہیں ان کا بھولا وہ ان کو یاد کرا دیتے ہیں اگر ان کو یاد نہیں ہے اور اپنا دور آ لیتے ہیں تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے لہذا اگر دعوت تبلیغ میں آپ نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی ایسے سے لوگ آتے ہیں جن کو خبر ہی کچھ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے خبر ہی کچھ نہیں کہ سجدہ روکو کیسے کرنا ہے وہ بیچارے سیکھتے ہیں بیس صورتیں یاد ہو رہی ہیں ان کو صورتیں یاد کرا رہے ہیں سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کھانے پینے کے ٹائم سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے سونے کی سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بیچارے سیکھتے ہیں غسل کا وضو کا طریقہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ غسل ہی نہیں کرنا آتا بلد نالی ہے جو غسل نہیں وہ طریقہ غسل کا بیان ہو رہا ہے تو وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے تب ہی بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے نا وہ سننے سے سمجھ بھی نہیں آتی اس کی دلکشی آپ کو بیان کریں گھنٹوں تقریر کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فرمائے ایک پاڑی کاٹ گی موہ پہ رکھو آپ کو بیٹھا سمجھ میں آ جائے گی تو بس یہ کہ دعوت تبلیغ پہ اتراز کرنے والوں سے درخواست یہ بس سیروزے کے لئے نکل جائیں تین دن دے دیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو تبلیغ سمجھ میں آئی کی نہیں سب سمجھ میں آ جائے گا یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے بھائی جب سی سکھا کر لیتے ہیں خود کسی جگہ کھڑ سٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر گھر میں بیوی کو کہتے بھلی مانت پردہ کر لیں بھائی کو تو بھائی آپ اگری دفعہ سہروزے میرے ساتھ چلیں بھائی کیوں آئی تو وہ بالکل اہن سنت کے مطابق معاملہ چل رہا ہے پہلے اپنی تربیت کروائی جیسے گھر سے نکل کے نبیوں نے تربیت کروائی ایسے یہ گھر سے نکل کے اپنی تربیت کرواتے ہیں پھر واپس گھروں میں آکے اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ وجہ پھر گھروں کے اندر انقلاب آتا ہے گھر کے اندر ایک بھائی دو بھائی تین بھائی بڑھ ماں باپ دعوت تبلیغ میں لگنا شروع جاتے ہیں اس لئے ایسا کوئی تبلیغ نہیں ملے گا کہ جو چار بینے چلے لگاتا رہا اور تبلیغ سیکھ ملی اور گھر میں دعوت نہ دے سب دعوت دیتے ہیں اس لئے یہ سوال اس کا مغالطے پر مبنی ہے غلط فہم مبنی ہے یا یہ اداوت اور تاثب ہے یا تبلیغ والے بار لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ فگر نہیں کرتے اگر اتنا بھی ہے تو میں کہا تو چلو 50% تو صحیح جا رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لئے آپ قدر کریں حضرت آپ نے بلکل صحیح ترجمانی کی بلکل صحیح اور ماشاءاللہ بہت خوب